جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرد باب پھر تاپ سٹوری پروگرام غریب آواند کی جو آواز ہے وہ بن رہا ہے ایل پی جی کی قیمت اس کے پر ہم بات کر رہے ہیں جیسے جیسے لاہور کی شامیں تھنڈی ہو رہی ہیں گیس کا پریشر کم ہو رہا ہے گریلو ساریفین گیس کا سلنڈر یوز کر رہے ہیں اور گیس کا سلنڈر بھروانے کے لیے جو اوگرہ کا متعین کردہ ریٹ ہے وہ ایک کلو کے حساب سے ایک سو تیرہ یا ایک سو پندنہ ہے لیکن حقائق اس کے برقس ہے جب آپ گھر کا سلنڈر بھروانے کے لیے یا پھر رکشے کا سلنڈر بھروانے کے لیے کسی بھی ایل پی جی سٹیشن پر یا پھر کسی بھی دکان میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک سو اسی روپے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ریفیل کر کے دیا جائے گا ایک سو اسی روپے کلو کی میں بات کر رہی ہوں اور اسی سولہ روز کے دوران ان جو ایل پی جی ایسوسییشن ہیں انہوں نے سوہ عرب روپے بٹوڑ لیے ہیں عوام کی جیبوں سے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں میکنیزم کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ کھوکر صاحب بھی ہیں مرید گوری صاحب بھی ہیں ہمارے نمائندگان میں اب کھوکر صاحب غریب سے پیسہ کھمانا امیر نے پرادو سو لے لی اس بچارے نے اپنے لیے رکشے کی باگ دور سمال نہیں ہے دو سو روپے میں اس نے سو روپے گھر لے جانے سو روپے کی الپی جی بھروا لینی ہے کیا ملے گا میری صرف گزارش اتنی ہے لڑائی جگڑے سے کوئی مسئلہ نہیں آلونا ہم ایک دوسرے بلیم گریم بند کریں آئیں سار بیٹھ کے دور کس کا حال نکالیں بات یہ ہے کہ میں یہ تاوے سے کہتا ہوں یہ جتنے غریب رکشہ ڈیور ہیں میرے ساتھی ہیں یہ میری فیملی کا حصہ ہیں گھولی صاحب یہ کل کیا ہوگا اس پر آٹو پر بین لگ جائے گا دکاندہ اس پر گیس نہیں دے گا یہ گوڑوں کے چول اٹھنڈی ہو جائے میں کہتیوں کہ آٹو پر بین لگ جائے ایک دفعہ لیکن پھر یہ جو عربوں روپے کمار ہیں ان کی جیبوں سے یہ نا کھرمائیں ایک مرد میں ان پر بین لگائیں اور وہ پھر کوئی اور روزگار کوئی اور روزگار ٹھیک ہے نا کوئی اور روزگار جب تک ملے گی ہم انشاءاللہ الپی جی استعمال کریں گے جب الپی جی نہیں ملے گی ہم پر ٹرول پر رکھے چلائیں گا اور دوسری بات میں ان سب کے خلاف مارکیٹنگ کمپنیوں کے پلانٹوں کے ڈسٹریبیوٹروں کے خلاف ان کے خلاف آڈٹ کے لیے نیب کے دفتر میں انشاءاللہ اپنی درخواست جمع کروانے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جا رہا ہوں انشاءاللہ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے یہ بڑے 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 بڑی گاڑیوں والے انشاءاللہ جیلوں میں ہوں گے اور ہم باہر انشاءاللہ دمال ڈال رہے ہوں گے کہ واہ دی واہ یہ سب اندر چلے گا آپ کو انصاف کی امید ہے ہاں جیرمان نیب سے چیف جسدہ پاکستان سے امید ہے دیکھیں جماعت اسلامی کا ہمارے سے کوئی تلق نہیں آیا ہم کسی سیاسی جماعت کا نمائند ہے صرف ہم ان کے اس لیے ویل ویشرا کے غریبوں کے حمایت کرتی ہے اس لیے ہم ان کے سب آپ کو کیوں لگتے ہیں یہ نون ایشو ہے آپ مانتے ہی ایشو ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ نے اس پر ٹیکسز کام کیے گیس آنے دیں پورا ہو جائے گا یہ دکان داری سیاسی دکان چمک آ رہے بند ہو جائے گی یہ رکشے ٹیور اپنے گھر سستی فیول استعمال کریں گے گورنمنٹ نے پہلے سب گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے سر گیس میرا سوال سوال سن لیچے گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ایل پی جی ہے یا نہیں ہے جب اوگرہ نے قیمت ڈیسائیڈ کر دی ہے کر دی ہے اس نے ڈیسائیڈ ایک سو تیرہ یا ایک سو بارہ روپے کر دی ہے ڈیسائیڈ کر دی ہے تو پھر مہنگی کیوں بھی کر رہی ہے سوال میرا اپنے پرگرام ڈاپ شوری میں یہ ہے کہ حکومتی ریٹ کا ہے ادھارے کہاں ہیں وہ جو میکنیزم دیکھیں کہ ہمارے ایک بڑے ادھارے ایک سو پندہ روپے کلو گیس کا تیون کیا ہے اس کی کیمت ڈیسائیڈ کیا ہے تو پھر یہ ایک سو اسی روپے کا فگر کہاں سے آیا کس نے لیا اس کو کون دیکھے گا جب گیپ بہت بڑا ہوتا ہے کوئی دھارہ کنٹرول نہیں کر سکتا کسی کی باس کی بات نہیں ہے گزارش یہ ہے چند جونوں یہ ساتھی مرشت تاون کریں یہ اوگرہ کی کیمت سے نیچے گیس آجے گی یہ بہلے بھی ہوا ہے ڈیمانڈ سپلائی اگر آپس میں فلکچویٹ کرتی ہے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ 112 کی چیز 115 کی چیز 180 میں کر دیں دیکھیں یہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کسی قانون میں نہیں ہے یہ کہ اگر سپلائی جو ہے وہ کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ چیز کی کیمت بڑھا دیں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا یہ صرف ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اب دیکھیں الپی جی کی کہیں بھی قلت نہیں ہے الپی جی کم ہے ہی نہیں الپی جی وافر مقدار میں موجود ہے اور اگر یہ ڈسٹریبیشن کمپنیا اگر آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں تھوڑی دیر سردیاں گزرنے دیں ٹھیک ہو جائے گا نورمل ہو جائے گا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چکر اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں کارٹلائزیشن جو اس وقت ہو رہا ہے کھوکر صاحب ساری باتیں کر رہے ہیں کھوکر صاحب کا بار بار نام اس لیے لے رہے ہیں کہ اس وقت تمام لوگوں میں کھوکر صاحب سب سے زیادہ اس سیکٹر کے عداد و شمار سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا کھوکر صاحب ارکشا ڈرائیورز کو بھی اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں مجید گوری صاحب کے بھی ساتھ ہیں جنہوں نے مجید گوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ پریس کامفس کر رہے تھے ان کے بھی ساتھ ہیں حکومت پہ بھی یہ حاصل کر رکھتے ہیں کبھی ہم نے ان کو اگریسیو نہیں دیکھا اٹھ کا سٹانس کبھی بہت زیادہ کلیر بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس وقت یہ بہران ہے لوگ فیس کر رہے ہیں کونہ بات اس پہ ہونے چاہیے کس کا ذمہ دار کون ہے ٹھیک ہے نا یہ ایمپورٹرز ہیں یا اس پہ جو لوکل پروڈیوسر ہیں وہ ہیں صاحب کہہ چکے نیب میں جا رہے ہیں درخواست دیں گے اور جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کے ساتھ کاروائی ہوگی کون ہے اس بہران کا جمعید بات یہ ہے کہ اسی فیسر لیکل گیس پیدا ہوتی ہے بیس فیسر انپورٹ آتی ہے کراس دا بورڈ بلکل جو جنہوں نے بلیک کیے جنہوں نے منافع خوری ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کوئی نومینیٹ کریں گے منافع خوروں کو جن کے پاس ہے لوکل اسی فیسر لیکل گیس ہے میں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ان کے خلاف بلکل انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے چلے پچھے بلیک مارکنگ میں ملوث کون ہے چلے ملوث ہے چھوڑ دے اداد و شمار چھوڑ دے میٹرک ٹان ہزاروں ٹان من چھوڑ دے ان سے پچھے بلیک مارکنگ میں ملوث کون ہے بتانے دینا انہیں انہتی نومبر کو ایک میٹنگ بزار سے پٹولین ہوئی ہماری چھوڑ یہ بتائیں کتنے کی کلو ملے گی یہ دادو شمار چھوڑے یہ بتائیں ملوث کون ہے نہیں تو پھر آپ ملوث ہے بتائیں نام لے کے بتائیں انہتی نومبر کو انہتی وزارت پٹولین میٹنگ ہوئی تمام ایل پی جی پروڈوسر کی او جی بیسٹی کی پارکوں کی تمام پروڈوسر نے کہا ہماری جو نا پروڈوسر جو کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹی بیٹھ رہے یہ امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیں ہم گیس پوری کر دیں انہتی نومبر کو چیز دن کے بعد گیس گیاب ہوگی کہاں گئی گیس زمین کھا گی سمان کھا گیا اسی فیصل لوکل گیس دیکھیں یہ بات بالکل میں کلیر کر رہا ہوں ریکارڈ پر بات ہے بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ حکومت کی ریٹ کیم کرنی گے انہوں نے ایل پی جی کے اوپر مداروں کا تائین کر دیں کون ہے زمدہ نشان دیکھ ایل پی جی لوکل پروڈوسر ٹوٹل کنٹول ہے طاقتور لوگ ہیں کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا سیدھی بات ہے جیتا مردی کوئی نہیں پکڑ سکتا کیوں یہ کوئی وزیر آزم ہے یہاں کے آرمی چیز ہیں یہاں کے مجید غوری جتنا مردی چور میں چالے ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا میں میں نے پورے یہاں پہ کون لوگ ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا طاقتور لوگ ہم کریں گے نا چیف جیسی صاحب ہمارے پرگرام پر لیتے ہیں ایکشنز دیتے ہیں آپ نام لیں میں نے بتا دیا جو پاکستان کے لوکل ایلوکیٹرز ہیں جن کو پاکستان گیس ہے وہ ہی سب کچھ ہیں آپ نام لیجے میں کہتا ہوں یہ جو جن کے پاس کوٹے ہیں ایمپورٹ کے اور لوکل کے پروڈیوسر کے ان کمپنیوں کو بے نکاب کریں ان کے نام لیں اور نام کے جن کے نام پر کوٹے ہیں ان کو کینسل کر دیں خود بے خود سب چیزیں منزل ان پر کوئی ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا ان پروڈیوسر کے اوپر اصل میں اوگرا کے لوگ اور بڑے بڑے بگ گانز جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے بلیک مارکننگ میں ملوث ہیں بگ گانز کون ہے کون ہے یہ بے نکاب ہوں گے کون ہے نام لیں یہ کوکر صاحب بتا سکتے ہیں آپ کیوں نہیں بتا سکتے ہیں مجھے پتا نہیں اللہ کے قسم مجھے پتا ہوں میں سب سے پہلے بتا دوں آپ کا پتا سیدکان داروں گریبوں کا ہے ان کو تیسیزا جنمانے کرا جیل پرازی مجھے مارگلی کمپنیوں کا پتا ہے مجھے ان کے پلانٹوں کے جو پلانٹوں سے آتی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں نیب میں جو جا رہا ہوں نیب میں جا رہا ہوں ان کے انشاءاللہ کمپنیوں کے ان کے ڈسٹریبیوٹروں کے آٹڈ کے لیے جا رہا ہوں آٹڈ کے لیے اچھا فہر صاحب مجھے کوئی سیرہ نہیں نظر آ رہا اور مجھے پتا یہ کہ اس کا مداران کون ہے ان کو کوئی ہاتھ کیوں نہیں ڈال سکتا دیکھیں ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ ارفان کوکر صاحب کیونکہ ارفان کوکر صاحب اس فیلڈ کے سب سے زیادہ جو ہے اہم بندے اور ان کو سب سے زیادہ پتا ہے گیس کے حوالے سے ایل پی جی کے حوالے سے تھوڑے دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اس میں کلیم کیا تھا کہ دس کمپنیاں ہیں جو یہ بلیک مارکیٹنگ میں ملوث ہیں یہ دس پروڈیوسرز ہیں جو لوکل پروڈیوسرز ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہی جو ہے وہ یہ انہوں نے خیر اس وقت بھی نام نہیں بتایا تھے مگر اتنا ضرور بتایا تھا کہ یہ دس کمپنیاں ہیں اور یہ کمپنیاں اتنی باثر ہیں کیونکہ اس میں اوگرہ کے بھی لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں اور دوسرے جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ کرنے والے جو بڑا مافی ہے یہ وہ ہیں انفورشنیٹلی جو ہمارے ملک میں باثر ہے جس کا اثر و رسوخ ہے وہ ہی اتنا مضبوط ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا وہ سولہ روز کے اندر سوارہ روپے کما لیتا ہے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے بلیک ملک اور غریب آمام سے بٹوڑ لیتا ہے اور کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا آپ اپیل کریں چیف جسی صاحب ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں سوار موٹر لیتے ہیں یہاں چیز کے اوپر میں آپ کو بتا دوں سارے لوگ اپنی اپنی پریڈکشن دے رہے ہیں کہ چل پی جی آجے گی اور یہ ہو جائے گا اور قیمتیں نارمل ہو جائیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج سترہ اٹھارہ دسمبر ہے نا تو سولہ دنوں میں ایک ارب ستائیس کروڑ انہوں نے بلیک مارکٹنگ والوں نے کمالی ہے آگے ڈیڑھ دو رب انہوں نے مزید کمالینا ہے اور پندرہ بیس دن تک ہی ویسے ہی سردی ختم ہو جانی ہے اور پریشر نارمل ہو جانے ہے اور اس حال آدم مول پہ آ جانے ہیں پاکستان میں سب چیزیں پرانے ترس کی ہو رہے ہوں گی جب تک وہی ٹوماتر کا بہران پیدا ہوتا ہے دہی ڈالیں ڈیڑھ ماہ تک نئی فصل آجے گی تو پھر نارمل ہو جائے گا اور تب تک آپ دہی کا استعمال کر لیں پریس کانفرس میں لگ جاتا اتنی دیر میں نئی فصل آجاتی بوران ٹوماتر داس اربے کلو اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا پندرہ دن کی سردی ہے وہ جنوری کے پہلے پندرہ دن تک انتظار کر لیں اس کے بعد پریشر نیچنل گیس کا نارمل ہو جائے گا لوڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا جتنے بھی ایکٹ کی ہم بات کر لیں جتنے بھی ہم لوگ پرگرامز کر لیں پریس کنٹرول کمیٹی کے پر پرگرامز ہم کر لیں یہ تمام طرح جو چیزیں ہیں یہ پھر دکھاوے کی ہیں ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور بسیکلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریس کنٹرول کمیٹیوں نے کیا کرنا ادھر کچھ بھی نہیں کر رہے وہ اور کسی چیز کی پریس تو کنٹرول نہیں کر رہے انہوں نے لپی جی کی پریس کیا کنٹرول کرنی ہے کہیں آپ کو ان کے ہونے کا کہیں آپ کو پتا چلتا ہے لاہور شہر میں پریس کنٹرول کمیٹیوں کے ہونے کا کہیں آپ کو پتا چلتا ہے کسی بھی ادارے کسی بھی چیز میں لے لیں سبزی میں لے لیں کسی پھل کی قیمت میں لے لیں کہیں بھی اور یہ لپی جی میں انہوں نے کہا آنا ہے بیسیکلی ایک پوری منصوبہ بندی تھی جو ایک سال پہلے ہو جاتی ہے کہ جی نومبر دسمبر جو سردی کے مہینے ہیں ان میں ہم نے منافع کمانا ہے اور کتنا منافع کمانا ہے یہ باؤزرز جو یہاں آتے ہیں وہ ان کو پیچھے ہی روک لیا جاتا ہے گیس کی کمی نہیں ہے ایل پی جی کی کمی نہیں ہے اسی فیصد جو ہیں وہ پروڈیوسر لوکل ہیں پروڈیوسر چیل ناظرین ہمارا ایک وہ ملک ہے جہاں پر اگر ہم کہیں کہ نمک کی کانے ہیں اور یہاں پر نمک مہنگا ہے جس سیزن میں نمک زیادہ کھایا جائے اس سیزن میں آپ کو نمک زیادہ مہنگا کھانا پڑے گا یہ وہی بات ہوگی ہمیں لولی پاپ دیے جائیں گے سردی ہے اور کلت کم ہے اور آپ کو مہنگی گیس کھریدنی پڑے گی اور انہی چالیس دنوں میں آپ گریم آواند کی جیبوں سے پیسے بٹھو رہیں گے اور اپنی جیبے گرم کریں گے دو تین مزید پرادو لیں گے اور دو تین نئے بگلے مزید لیں گے کچھ حکومت کی جیب میں ڈالیں گے کچھ پرائیس کنٹرول کا میٹیوں کے پیٹ بھریں گے اور اسی طرح سے نظام جو ہے وہ پچھلے چوالیس سال سے جلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی نظام ایسا چلے گا آج ایک اور پرگرام میں نے کیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے میں کیمروین سے گزارش کروں گی میں یہ غریب رکشہ والے ہیں ان کے تھوڑے سی کومنٹس لیں گے اور آخر میں مجید غوری صاحب سے اور کوکر صاحب سے میں اینڈنگ کومنٹس لوں گی یہاں سے ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں آپ سارے رکشہ ڈرائیورز ہیں جناب سب کیا کرتے ہیں آپ رکشہ چلاتے ہیں کون کون ہے گھر میں گھر میں بی بی یا دو بچے ایک بیٹی ایک بیٹا گھر کرائے کا گھر کرائے کا پانچزار پر رینٹ دیتا ہوں اور چار سور پر ڈیلی رکشہ کا رینٹ دیتا ہوں انکل آپ کی کہانی کیا آپ بھی رکشہ چلاتے ہیں رکشہ ڈرائیورز ہیں چھے بیٹی ہیں کرائے کا گھر رہے ہیں یہ ان کی کہانی ہے آپ بتائیے گا آپ بھی رکشہ ڈرائیورز ہیں کیا کہانی ہے آپ کی کون کون گھر میں گھر کرائے کا ہے جی میرا گھر کرائے کا ہے چوتل دار پر میرے گھر کا کرائے رکشہ میرا رینٹ کا ہے چار سور پر رکشہ کا میرے رینٹ ہے ٹھیک ایک سو تیرہ والی گیس ہمیں دو سو رویہ کلو ایک سو سو رویہ کلو دی جا رہی ہے آپ کی سر کیا کہیں گے سب سے بڑی پرابلم یہ ان لوگ یہ خود ہی بلیک میلنگ کرتے ہیں جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دکانداروں کو جو مہنگی دیتے ہیں وہ چارے مہنگی انہوں نے دے نہیں ہے یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں دونوں ہتھوں سے ہمارے بچے ہیں سب کچھ ہمیں پڑھانا ان کے لیے ہمیں کیا صورت ہے ہمیں بچے کو میرے بیٹے نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ایک بیٹی میری ایم اے سکالوجسٹ کیا ہوا ہے ایک بیٹی میری ایم اے میں بیٹا میری ایف ایسی کار رہا ہے ماشاءاللہ لیکن لوگوں نے ہمارا جینہ حرام کر دیا یہ صرف سود خور ہیں منافع خور ہیں ان کا صرف اپنے ازاق کے لیے اپنا پیٹ بڑھتے ہیں ان کو کسی کی پروانی ہے ہمارا یہ چیف جہستہ صاحب سے مطالبہ ہے ہمارا نیاب کے نیاب والوں سے مطالبہ ہے ان کا آرڈر کر رہے ہیں انگل آپ کے اوپر مجھے فخر ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا ہے بہت شکریہ کھوکر صاحب کا مجید غوری صاحب کا ہمارے فہد رمائن نے ہے رانا فہد صاحب سے دولہ چودری صاحب ناظرین یہ ہے وہ نیا پاکستان جس میں ہم دیکھ رہے ہیں روایتی پاکستان جو کہ پرانا پاکستان کا تھا اس کی جھلکیاں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ غریب عوام اوگرہ کے متعین کردہ ریٹس جو ایک سو پندہ روپے یا ایک سو تیرہ روپے ہیں اس کو چھوڑ کر ایک سو اسی روپے میں الپی جی کے سلنڈرز بھڑواتے ہیں اور اپنے گھر کا چورا جلاتے ہیں چاہے وہ رکشے والے ہو چاہے وہ گھرلو سارفین ہو یہاں پہ حکومتی ریٹ کہاں ہے آپ پرگرام پہ اسی کرپشن کو ختم کرنے کے نارے کے ساتھ پاکستان میں تشریف لے کر آئے تھے اور پرائی منسٹر آف پاکستان منے ہیں ان کے کھلاڑی کپتان کے جو کھلاڑی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آج آپ نے اپنے پرگرام میں دیکھا ہے اب سردیاں ختم ہوں گی اور یہ کہا جائے گا کہ جو الپی جی کی مصنوعی قلت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور جو اوگرہ کے متعین کردہ ریٹس ہیں اس کے مطابق الپی جی بھگنا شروع ہو جائے گی صرف یہ سردیوں کی بات میں نے کیا ہے اپنے پرگرام میں آپ کا بتایا ہے کہ کس طرح سے ان سولہ روز میں سوہ عرب روپے کما لیے گئے ہیں غریب عوام سے ناظرین یہ سولہ عرب کی کہانی نہیں ہے یہ کرپشن کی کہانی ہے جو کہ اداروں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ملک میں روز کرپشن ہوتی ہے یہ وہ کرپشن ہے جس کا نعرہ پاکستان تحریک انصاف نے لگایا تھا اور اس کرپشن کو خدم کرنے کے لیے امیدیں دلائی گئی تھی اب یہ امیدیں پوری کرنے کے دن کب آئیں گے اس کا انتظار مجھے ضرور ہے اور جب وہ دن آ جائیں گے تب میں ضرور اپنے پرگرام ٹاپ شوری میں اس کا تذکرہ کروں گی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار